اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایا کن عبدو و ایا کن سائین اہدین صراط المستقیم صراط اللہ زین ان امتہ علیہم صراط اللہ زین ان امتہ علیہم غیر المگذوب علیہم ولی زالین زالے کل کتابو لا ریبہ زالین ان امتہ علیہم زالین ان امتہ علیہم وما انزلا من قبلک وبل آخرات ہم یوکنون اولائکہ الا خودم من ربہ وعولائکہ ہم المفلے ہون یہ سورت البقرہ کی ایت نمبر تین سے ایت نمبر چھے تک میں نے چار آیات اس وقت پڑھی ہیں تلاوت کی ہیں ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کامل کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی اس کتاب کے کامل ہونے میں اور ایک مجزہ ہونے میں اور فرقان ہونے میں کوئی شک نہیں یہ ساری باتیں اس میں آجاتی ہیں آگے اللہ فرماتا ہے متکیوں کو حدیت دیتی ہے یعنی غیر متکی جو لوگ ہیں وہ اس عظیم و شان کتاب جو کہ کامل ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جو کہ ایک بڑا سب سے زیادہ بڑا اور زندہ مجزہ ہے اس دنیا میں اس سے غیر متکی حدیت نہیں پاسکتے آگے اللہ تعالیٰ متکیوں کی نشانییں بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی وہ متکی لوگ جو غیر پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قیم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں اور وہ متکی جو ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا ہے اور اس پر بھی جو تُس سے پہلے اتارا گیا تھا اور آخر پر بھی یقنی رکھتے ہیں اور آخری جو آیت ہے ابھی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ فرماتا ہے یہی وہ متکی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے حدیت پر ہیں اور یہی لوگ حدیت والے ہیں یا فلا پانے والے ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں سامین اکرام قرآن کریم دنیا میں سب سے بڑا زندہ موجزہ ہے کیا متک کے لئے لیکن اس سب سے بڑے زندہ عظیم موجزہ سے بھی وہ حدیت پاسکتے ہیں جو کہ متکی ہوں یعنی اللہ نے بڑا کلیر لی یہ فرما دییا ہے کہ حدیت کے لئے تقوی ضروری ہے جس انسان میں تقوی نہیں تو قرآن نے عظیم جیسے بھی عظیم موجزہ سے بھی وہ حدیت نہیں پاسکتا تو اس آجز یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کے جو معمور ہیں دنیا میں بھیجے گئے ان کی پھر کیا حیثیت ہے متکیوں کی حدیت کے شسلے میں حکم عدل حرد مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتی ہیں یہ جو حوالہ ہے الحکم جلد پانچ نمبر بتیس مرخہ اکتیس اگست انیس سو ایک صفحہ تین پر حضور صاحب کی الفاظ ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل تقوی کا یہ ہے یا اصول تقوی کا یہ ہے کہ انسان عبودیت کو چھوڑ کر الہبیت کے ساتھ ایسا کامل ہو جائے جیسا کہ لکڑی کے تخت دیوار کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتے ہیں اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شہر حائل نہ رہے امور تین قسم کے ہوتے ہیں ایک یقینی بدے ہی یعنی ظاہری یعنی ظاہر دیکھنے میں ایک بری ایک بات بری یا بھلی ہے دوم یقینی نظری یعنی ویسا یقین تو نہیں مگر پھر بھی نظری طور پر دیکھنے میں وہ عمر اچھا یا برا ہو یا برا یا برا ہو سوم وہ عمور جو مشتبہ ہوں یعنی ان میں شبہ ہو کہ شاید یہ برے ہوں پس مت کی وہ ہے کہ اس احتمال اور شبہ سے بھی بچیں اور تینوں مراتب کو تیع کریں تقویٰ کے مضمون پر ہم کچھ شیر لکھ رہے تھے اس میں ایک مصرہ الہمی درج ہوا وہ شیر یہ ہے ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے اس میں دوسرا مصرہ الہمی ہے جہاں تقوی نہیں وہاں ہسنا ہسنا نہیں اور کوئی نیکی نیکی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے کہ قرآن بھی ان لوگوں کے لئے حدیعت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور بخل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں بلکہ نورِ قلب کا تقویٰ ساتھ لے کر صدقِ نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں اسی طرح دوسرا ایک اقتباس ہے حضور صاحب کا خودل المتقین کے حوالہ سے یہ جو رپورٹ جلسہ سلانہ اٹھارہ سو ستان میں صفحہ چورتالیس پر حضور صاحب کی یہ لفاظ ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تقویٰ کسی قدر تقلف کو چاہتا ہے اس لیے تو فرمایا اس میں ایک تقلف ہے مشہدہ کے مقابل امان بالغیب کا لانا ایک قسم کی تقلف کو چاہتا ہے سو متقی کے لیے ایک حد تک تقلف ہے کیونکہ جب وہ سالے کا درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر غیب اس کے لیے غیب نہیں رہتا کیونکہ سالے کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے جو اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے وہ خدا اور اس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے وہ کبھی خدا کا مو نہ دیکھے گا سو متقی کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے سر میں تیار کرتا رہے جس سے اس کا روحانی اندرزول علماء دور ہو جاوے اب اس سے ظاہر ہے کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے مختلف کوشوں اور تذکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے سو جب سجاکھا ہو گیا اور سہلے بن گیا پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلح بھی ختم ہو گیا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائل این اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مشاہدہ کرایا گیا جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے وہ تمام آپ کے مشاہدہ میں آ گیا سو اس عید میں اشارہ ہے کہ متقی اگر چیندہ ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے لیکن سہلے ایک دارالامان میں آ گیا ہے اور اس کا نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ہے متقی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے وہ اندھا دھند طریق سے چلتا ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہر ایک بات پر اس کا ایمان بالغیب ہے یہی اس کا صدق ہے اور اس صدق کے مقابل خدا کا وعدہ ہے کہ وہ فلا پائے گا اُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہ حضور صاحب کا جو اقتباس میں نے دو پڑھی ہیں تو یہ اسی سسنے میں آئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے متعلق فرماتا ہے ذَا لِكَلْ كِتَابُ لَا رَيْبَ فِي خُدْلِ الْمُتَقِينَ یعنی خُدْلِ الْمُتَقِينَ کے حوالے سے جو سامنے اپنے الفاظ میں کچھ تشریف فرمائی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہے اب میں اپنے خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف آتا ہوں میرے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ایمان وہ ہوتا ہے جو غیب پر لائے جائے جب کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل ظاہر ہو اور وہ ہو بھی مععود تو پھر لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنی تسلی کے لیے مرسل سے معقول سوال کریں معقول سوال کریں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سوال کریں لیکن معقول سوال کریں مرسل پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی سچائی کے متعلق لوگوں کو کھول کھول کر بتائے تاکہ وہ اس کا انکار کر کے مورد عذاب نہ بن جائے جہاں تک اس آجز کی سچائی کا تعلق ہے تو اس زمن میں عرض ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر سچائی ایمان اور تقوی موجود ہو خالی و تماش بھی نہ ہو تو اسے ایک صادق کو پچاننے کے لیے چندہ مشکل پیش نہیں آتی لیکن جو تماش بین ہوتے ہیں ان کو کبھی صادق نظر نہیں آیا کرتے حتی کہ امن حت محمد مصطفی احمد مجتبا سلسن بھی اس کے ان کے تماش بینوں کو وہ نظر نہیں آئی تھے صادق اور امین جبکہ دعویٰ سے پہلے قوم آپ کو صادق اور امین کرا دیتے تھے لیکن سامین اکرام جس کے اندر رسمی ایمان ہو اور وہ سچائی اور تقوی سے بھی خالی ہو تو ایسے دنیا داروں کو ایسے تماش بینوں کو صادق نظر نہیں آیا کرتے یہ ایک بس اللہ کا اصول اللہ نے برا دیا دنیا میں تو اس پر ایک خدا تعالیٰ کا محمور یا مرسل کیا کرے وہ کیسے لوگوں کو سمجھا دے یا دیت دے دے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ میرے مخالفین کا سینہ کھول دے اور ان کو وہ نور بصیرت بخشے جس سے اس آجز کا صدق ان پر کھل جائے آمین اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیو واضح رہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی سچائی کا میار نشانوں کو قرار نہیں دیا تھا بلکہ فرمایا تھا کہ دراصل تمام سباب کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو بعض قرائن کے ذریعہ قبول کیا جائے اسی قدر دیکھ لینا کافی ہوتا ہے کہ قرائن مجودہ ایک شخص کے صادق ہونے پر بے نسبت اس کے قاضب ہونے کے بک کسرت پائے جاتے ہیں یہ تو ایمان کی حد ہے لیکن اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر نشان طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فاسق ہے اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نشانوں کے بعد ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی مومنوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ اللہ زینہ یومنونہ بالغیب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی وہ ایسی بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ہنوز پردہ غیب میں ہوتی ہے اور لوگوں پر کلیت مکشوف نہیں ہوتی اور ایسے ایمان سے عجر و ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا بھی حاصل ہوتی ہے لہذا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق معدل کا خطاب دیا ہوا ہے پیشگوئیوں میں آپ علیہ السلام کے بقول نشانوں کی بجائے حق کو باطل میں فرق کرنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ چند قرآن جو وجہ تصدیق بن سکیں اپنے ہاتھ میں ہوں اور تصدیق کا پلہ تقذیب کے پلہ سے بھاری ہو اے قبرستانی اور لاہوری احمدی بھائیو دسمبر اٹھاران سو بانمے کے آغاز میں حضرت امام مہدی و مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز ایک قربی عزیز محترم نباب محمد علی خان صاحب نے آپ علیہ السلام کے دعویہ مسیح موت کو پرکھنے کے سسلے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز کے خط کے جواب میں اپنے دعویہ مسیح موت کو پرکھنے کے لیے جو میار مقرر فرمایا تھا اے میرے احمدی بھائیو میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی جماعتِ عمدیہ میں خدا تالہ کا مقدس نام لے کر کوئی مدعی زکی غلامِ مسیح الزمان کھڑا ہو تو افرادِ جماعت کو جاہیے کہ وہ حکم و عدل حضرت بانی جماعت علیہ السلام کہ اپنے دعویہ مسیح موت کے لیے مقرر کردہ میار کے مطابق اس کے دعویہ کو بھی پرکھ لیں حکم و عدل امام مہدی و مسیح موت السلام حق مرزا غلام علیہ السلام نہ صرف ہم سب کے آقا ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق آپ علیہ السلام حکم و عدل بھی ہیں آپ علیہ السلام نے اپنی سچائی کو پرکھنے کے لیے جو میار مقرر فرمایا تھا جماعتِ احمدیہ قبرستان اور لاہور میں کسی بھی حقیقی مسلم عود اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حقیقی جانشین اور معمور من اللہ ہونے کے دعویہ دار کو پرکھنے کے لیے اس سے بڑھ کر نہ کوئی اور عمدہ میار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عمدہ رہنمائی ہو سکتی ہے جو لوگ نشانات یا موزے طلب کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حضور علیہ السلام اپنے عزیز نباب محمد علی خان صاحب کو جواب میں قرآن کریم کی یہ آیات پیش کرتے ہیں اور آج خاک سار بھی اور آج خاک سار بھی اپنے مخالفین کے آگے انہی آیات تک قرآنی کو پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَا ایمَانِهِمْ لَئِن جَاعَتْهُمْ آیَاتُمْ لَا يُؤْمِنَنَّا بِهَا قُلْ اِنَّا مَلْ آیَاتُمْ اِنْدَا اللَّهِ بَمَا يُشْعِرُوْكُمْ اَنَّا اِذَا جَاعَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حت محمد مصطفیٰ احمد محتفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے یہ صورت انام کی آیت نمبر 110 ہے اللہ فرماتا ہے اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں یعنی جو مخالفین تھے مکہ میں آنسم کے مخالفین تھے اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک بھی نشان آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تُو ان سے کہہ دے کہ نشانات اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھا جائے کہ جب وہ نشانات آ جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے یعنی اس کے بعد نشانوں کے بعد یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ پختہ قسمیں بیسے کھا رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لائیں گے یہ اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی باتیں باتوں سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اسی طرح سورت آراف کی آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْقُرَانَ قُسُّوْ عَلَيْكَ مِنْ عَنْبَائِهَا وَلَكَدْ جَاعَتْهُمْ رُسُلُوْهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُعْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلِ قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْقَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخطب کر فرماتا ہے یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبروں میں سے ہم بعض تیرے سامنے بیان کرتے ہیں اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائے لے کر آئے تھے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے کیونکہ وہ اس سے پہلے شروع میں تقذیب کر چکے تھے اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یعنی جو لوگ شروع میں ہی بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے بغیر تقویٰ کے ساتھ کسی مدعی کا کسی مدعی مامور من اللہ ہونے کا دعوے پر غور کرنے سے پہلے ہی شتاب میں جلدی میں اس پر کفر کے فتوے اور قاضب ہونے کے فتوے لگاتا پھرے کوئی بھی ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مخر لگا دیتا ہے اور چونکہ پھر ابتدا میں ہی وہ تقضیب کر دیتے ہیں جھوٹا کرا دیتے ہیں مسلح کو تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مامور من اللہ کے حق میں نشانات بھی نازل ہوتی ہیں دنیا میں تو اس کے بعد بھی پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مخر لگا دیتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ شروع میں اس کا تقضیب کر سکتے ہیں ان کا ناک ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اس کو نہیں مانیں گے تو بہرل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ایسی ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مخر لگا دیتا ہے اور پھر وہ حق اور سچ کو نشانوں کی بات دی وہ قبول نہیں کیا کرتے ایک اور آیت میں پڑھ دیتا ہوں یعنی یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں حضور صاحب نے اپنے عزیز جو ہے نباب محمد علی خان صاحب کو جو خط لکھا تھا جوابی اس میں حضور صاحب نے نشانوں کے حوالے سے یہ آیات لکھ ہوئی ہیں تو آپ صاحب وہاں پر پڑھ سکتی ہیں یہ آیات بھی میں حضور صاحب کی پیش کر دی آیات آپ سامین کے آگے پڑھ رہا ہوں یہ تیسی آیات جو ہے سورت انام کی آیات نمبر چھتی ہے اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرماتا ہے ہاں تکہ وَا اِنکَانَا کَبُرَا etmekا ایراظُهم فَا اِنْ اسْتَ Indo اتا ام تبتا غیان نفاع فی الارض آس اللہ من فی السماع فتاتیہم بے آیات وَلَا شَاءَ اللَّهُ لَا جَمَاءَهُمْ عَلَى الْحُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللہ آپ نے بہت ہی پیارے نبی حت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سیعت میں فرماتا ہے اور اگر تجھ پر ان کی بے رخی گران گزرتی ہے تو اگر تجھ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا اسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے لئے کوئی نشان لے کر آ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ضرور حدیعت پر اکٹھا کر دیتا آگے جو لفظ ہیں بڑے اللہ نے اپنے عظیم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلبی فرما دیئے پس تو نہ واقفوں یا جہلوں میں سے ہرگز نہ ہو یعنی فلا تکوننا من الجاہلی تو یہ نشانوں کے حوالے سے حضور صاحب کی پیش کردہ آیات ہیں جو اب میں نے پڑھی ہیں تو میں ای میل فرم پر بعض میرے عزیز ہیں وہ اس آجز پر دعویٰ کا دم بھرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں جنبا صاحب کے دعویٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ تیس جنبی دوہزر انہی کے بعد میں نے جو ای میل لکھی آپ لوگوں کو اس کے بعد آپ کا رویہ بتا رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ مجھ پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ اگر ایمان لائے ہوتے تو میری تیس جنبی دوہزر انہی کی جو مفصل ای میل جو میں نے لکھی ہے وہاں پر میں نے بتایا ہے آپ کو کہ حدیعت دینا کسی کو انسانوں کو کام نہیں آپ بس زد ہیں کہ نہیں جی کچھ لوگوں کو حدیعت ملنی چاہیے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ میں جنبا صاحب پر ایمان لاتا ہوں ان کو مانتا ہوں آپ کیا خواہق مانتے ہیں مجھے اگر آپ مانتے ہوتے تو میری تیس جنبی دوہزر انہی کی ای میل کے بعد مفصل ای میل کے بعد میں نے دلائل دی ہیں وہاں پہ آپ مزید ای میل لانا لکھتے نشانوں کے حوالہ سے سامین اکرام اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صادق اور امین جسے ان کی قوم ان کے دعویٰ سے پہلے مانتی تھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا تھا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو بشک اسمان سے چڑھ کر سیڑھی لگا کر یا کوئی سرونگ کھوڑ کر بھی کوئی ایسا نشان پھر لیا پھر تو ان کو مخالفین جو ہیں جن کے لیے تیرے دل میں درد ہے تو چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت ہو جائے تو ان کے لیے ہدایت کی پھر سمان پیدا کر لے اور پھر اللہ تعالی نے اپنے عظیم اور پیارے نبی کے مطلق بھی یہ فرما دیا فلا تکوننا من الجاہلین پس توں جہلوں میں سے ہرگز نہ ہو میں بھی اپنے اس قسم کے جو عزیز ہیں جو دم بھرتے ہیں میری دعوے پر ایمان لانے کا جبکہ ان کے جو طور طریق ہیں جو روئیے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ مانتے مجھے اگر وہ مجھے مانتے ہوتے تو میری تیس جربی دوہزار انیس کی ایمیل کے بعد وہ اپنا مو بند کر لیتے لیکن وہ اپنا مو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مانتے کیسے ہو تم مجھے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ کا روئیہ بھی جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فلا تکوننا من الجاہلین میں آپ کی جوئی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جہلوں والا روئیہ ہے کوئی متکی اور مومنوں کا اور جو مامور کو مان کر اس کی ساتھیوں میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے یہ روئیہ نہیں ہوتے جہلوں والے اللہ تعالی آپ کو حدیع دے میں نے اپنے عزیز سے یہ کہا ہے اپنے اس ایمیل میں بھی پہلے بھی کہتے رہتا ہوں کہ آپ کیل میں میرے پاس آئیں لیکن وہ اس آجز پر دعویہ ایمان لانے کا دم تو بھرتے ہیں لیکن اس پر وہ آنے کے لیے تیار نہیں حالانکہ کیل کوئی لندن سے دور نہیں ہے لیکن اگر انسان کے اندر صدق ہو ایمان ہو شوق ہو جس انسان پر ایمان لے آتا آدمی اگر وہ کہے اپنے مومن کو کہے کہ جناب آؤ ادھر کیل میں میرے پاس تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس انسان نے دل سے ایمان اس پر لائے اس کی بات کو ٹھکرا دی نہ آئے تو میں بار بار آپ کو کہتا رہا تھا اکثر میں کہ آئیں میرے پاس کیل میں آپ کی تسلی کروں بتاؤں حقیقت اور یہ جن کے لیے آپ مرتے پھر رہیں ان کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ کیا لوگ ہیں لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں میں اس پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِهُنِ پر سکتا ہوں سامین اکرام میرے مخالفوں کو چاہیے کہ جو میار میرے آقا نے اپنے دعویٰ مسیحہ مہود کو پکھنے کے لیے لوگوں کے آگے رکھا تھا انہیں چاہیے کہ تقویٰ دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ اسی میار کے مطابق خاک سار کے دعویٰ کو بھی پرکھ لیں عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ہم ماننے والے ہیں حکم و دن ماننے والے ہیں اس کی جماعت ہے ہم اس کی جماعت میں ہیں تم خاک جماعت میں ہو تم مرزا غلام صاحب کی کسی بات پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو خاک سار نے حضبانیہ شسر احمدیہ علیہ السلام کے اسی بیان فرمودہ میار کو اپنی ویب سائٹ آلغلام ڈاٹ کم پر نیوز نمبر تھرٹی تیس پر مدعی کی صداقت کو پرکھنے کے لیے مرزا صاحب علیہ السلام کا بیان فرمودہ میار اس انوان کے تحت درد کیا ہوا ہے یعنی آن ائر کیا ہوا ہے حضور صاحب کی یہ رفعات ہیں آپ یہاں سے اس میار کا متعلیہ کر سکتے ہیں علاوہ اس کے یہی میار صداقت حضور صاحب کی مشہور تصنیف آئینہ کمالت اسلام روحانی خزین جلد پانچ کہ صفحات تین سو چھبی تا تین سو ستمنجہ پر بھی مجود ہے یہ وہاں سے بھی پڑ سکتے ہیں آپ لوگ لیکن تقوی کے ساتھ پڑھیں ایمان اور سچائی اپنے اندر ڈال کر یہ حضور صاحب کے الفاظ پڑھیں تو آپ کی پھر تسلیح ہوگا لیکن جس کی اندر تقوی ہی نہیں ہے نہ کچھ سچائی نہ ایمان دنیا دار بندہ ہے ایک بندہ تماشمین ٹائپ ہے اس کو کیا حضور صاحب کے قرآن نہیں اس کو حضیعت دے سکتا ہے میرا صاحب صاحب کی کتاب نہیں اس کو کیا حضیعت دے سکیں گی حضور صاحب نے اپنے خط کے شروع میں اپنے خط کو تین بار پڑھنے کی نصیحت فرمائی ہے آج خاک سار بھی اپنے سامین کو اپنا مضمون نبر اٹھاسی یعنی ایٹی ایٹ جس کا عنوان ہے نشان چاہیے نشان یعنی ریکوئرڈ اس کا عنوان ہے اس مضمون کے سسنے میں میری بھی آج سامین سے گزارش ہے کہ وہ تقوی دیانداری اور نیک نیتی کے ساتھ میرے اس مضمون نمبر اٹھاسی کو بھی تین دفعہ پڑھیں اور دیانداری کے ساتھ تقوی کے ساتھ پڑھیں حضور صاحب کی صداقت کے میں نے اس مضمون میں اپنے میں اٹھاسی میں پانچ جو صداقت کے قرائن ہیں ان کا حوالہ دے کر حضور صاحب کے کتابوں میں سے آئینہ کمارات اسلام میں سے پھر اپنے بھی اس کے مطابق وہی جو میار حضور صاحب نے اپنی صداقت کے بیان فرمایا تھے وہی میں نے بھی اپنے سچائی کے حق میں بیان کیے ہوئے لکھے ہوئے مثلا کرینہ نمبر ایک حدیث مجددین کرینہ نمبر دو واحد مدعی موزا کی غلام مسیح حضما ہونا ایسے جیسے ایک صدیقہ مل پہلے واحد حرط مرزا غلام احمد السلام حکم کا وجود تھا جس نے امام مہدی ہونے کا مسیح مل ہونے کا دنیا مدعویٰ کیا تھا آج واحد یہ آجز ہے تیسرہ کرینہ بعض اہل اہل اللہ کی گواہیاں وہاں پہ تیسرہ کرینہ اس آجز کے متعلقی پڑھیں میں نے تفصیل لکھی یہ وہاں پر تو آپ کو کہ آگے سامین کہ آگے میں نے بھی ایسے ثبوت پیش کی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں اللہ نے میرے لیے زہر فرمائی کرینہ نمبر چار حق کا روب حضور صاحب لکھتے ہیں اور بقیدہ حوالہ دیا میں نے مرزا صاحب کا اسی طرح اس آجز کو بھی اللہ نے حق کا روب دیا ہے دیکھو اس کی مثال وہاں پڑھیں اپنے مضمون میں میں آپ کو مخصر بتا دیتا ہوں کہ جماعتی عمدیہ قبرستان جس کا یہ دعویٰ تھا ان کھڑپینچوں کا کہ ہم دلائل میں ناقابل اشکست ہیں خدا کی قسم میرے آگے چار پائیوں کے نیچے گوسے بیٹھے ہیں میں میدان میں کھڑا ہوں یہ ہے حق کا روب یہ ہے صدق اور صادق کا روب اور پانچ ماہ کرینہ الہمی علوم میں غلوہ ایسے حضور صاحب نے میں حوالہ دیا ہوا ہے وہاں پر پڑھیں اور میرا بھی یہ حوالہ پڑھیں اور میں بھی الحمدلللہ الہمی علوم میں آج اسی طرح اللہ تعالی نے مجھے غلبہ بخشا ہے جیسے میرے آقا کو بخشا تھا اور یہ جو پانچ قرائن حضور صاحب کی صداقت کی ہیں یہ میرے اس مضمون کے تین تا چھے صفحات پر مشتمل ہیں یعنی یہ وہاں پر آپ پڑھے گا سکتے ہیں علاوہ اس کے یہ تو میرے آقا حکم و عدل حض مرزا غلام صاحب کی سچائی کے صدق کے صداقت کے پانچ نشان میں نے بیان کی ہیں ساتھ یہ اپنے بیان کی ہیں وہی اس سے علاوہ میں نے پانچ اور زائد اپنی سچائی کے نشان بھی بیان کی ہوئے ہیں وہاں پر قرائن بیان کی ہوئے ہیں بلکہ مثال کے طور پر کرینہ نمبر چھے کرینہ نمبر ساتھ کرینہ نمبر آٹھ کرینہ نمبر نو اور کرینہ نمبر دس یہ صفحات جو مضمون کی ہیں ساتھ تا نو پر یہ پانچ ایکشرا زائد میں نے قرائن اس آجز کے اپنے کے متعلق میں بتائے ہوئے ہیں یعنی میرے آقا کی جو پانچ قرائن ہیں وہ تو میں نے پہلے بیان کر دی ہیں اور اس کے ساتھ اپنے بھی پانچ بیان کر دی ہیں یہ پانچ زائد ہیں اس طرح اس آجز کے یعنی اس آجز نے لوگوں کے آگے اپنی صداقت کے حق میں بیش کی ہیں اور وہاں پر آپ پڑھیں میرا مضمون پڑھیں اور تقوی کے ساتھ پڑھیں اور دیانت داری کے ساتھ پڑھیں سامین اکرام خاک سار نے اپنے معود ذکی غلام مسیح زمان ہونے کے دعویٰ کے لیے بھی کچھ اس مضمون میں آخر پر کچھ نشانات پیش کی ہیں اور وہ چھے ہیں آپ وہاں پر جب میرا مضمون پڑھیں تو یہ چھے نشانات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گے لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں ان نشانوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں پہلی بات یہ سامین اکرام کے الہامی پیش کی موضی حقیقت سے مطلقہ ایک نشان ہے ایسی نشان ہے جیسے کہ ایک صدی پہلے میرے یا کارت مرزا غلام احمد سام کو اللہ تعالی نے تیس آیات کی علم دے کر کہ وہ مسیح صاحب نے مریم جس کو مسلمان اور لوگ زندہ اسمان پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے وہ تو فوت ہو گیا ہے یہ ایک نشان تھا اللہ تعالی نے میرے آقا کو دیا اور ان تیس آیات کے ساتھ پھر آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھاگ کڑے ہوئے وہ کچ بیسی کرتے رہے ساری زندگی لیکن وہ ان آیات کی اس قرآن کریم کی روح سے یہ اپنا عقیدہ جو ہے جو بت بن کر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا صدیوں سے اس کو سچ حساب نہیں کر سکتے تھے وہ بھاگ گئے ادھر آتے ہی نہیں تھے جب آتے تھے مار کھاتے تھے ایسے ہی ساجز نے حرط مرزا غلام سام پر اللہ تعالی نے مبشر غلام زکی علام کے حوالے سے تیرہ الہمی بشارتیں ناظر فرمائی ہوئی ہیں اور ان کا سسرہ اٹھارہ سوئی کاسی سے لے کر چھے سات نمبر انسو سات تکی جاری جاتا ہے اللہ نے ان سب مبشر علامات کی حکمت نازل ہونے کی کس لیے کس مقصد کے لیے اس کی شان نزول کیا ہے ان تیرہ علاموں کی اللہ نے اس آئیز پر کھول دی میرے سے پہلے کسی ایک صدی پر پورا کسی جماعتی عملیہ کے کسی صحابی کسی مولوی یا کسی نامنیاد خلیفے کو اللہ طرح نے یہ علم نہیں دیا اس آئیز کو دیا یہ ایک نشان ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ جو مبشر الہامات ہیں اللہ نے اس میں قطع طور پر فرما دی ہے کہ وہ زکی غلام وہ حلیم غلام مسیل مبارک احمد ہوگا اور وہ چھے سات نمبر انسو سات کے بعد پیدا ہوگا جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی بادہ نہیں ملہم کے ساتھ کہ میں یہ زکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیرے ہی ضروریت تھی وہ نسل سے پیدا کروں نہیں وعدہ نہیں کوئی ثابت کر دی میں جاگے مو مانگا نام دوں گا ہاں لڑکے کے لئے وعدہ ضرور ہے یہ نشان دوسرا نشان قصوف و خصوف کا نشان ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد ایسا ہوا کہ آن حضرت سلسلوں کی پیشگوئی کے این مطابق اکیس مارچ اٹھارہ سو چورانمے یعنی تیرہ سو گیارہ ہجری تیرہ می رمضان جمعہ رات کی شب چاند گرہن ہوا اور چھے اپریل اٹھارہ سو چورانمے اسی ماہ رمضان میں اٹھائیس می رمضان کو سورج گرہن ہوا یہ واقعہ اٹھارہ سو پچانمے میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دھرائیا گیا حضرت مرزا غلام احمد نے مہدی معود ہونے کا دعویٰ اٹھارہ سو ایکانمے میں کیا تھا آپ کے دعویٰ کے تین سال بعد یعنی مارچ اور اٹھارہ اٹھارہ سو چانمے میں مہدی معود کی سچائی سے متلقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ یہ خصوف کا عظیم شان نشان اسمان پر ظاہر ہو گیا یہ ایک زبردست نشان تھا جسے کوئی بھی جھوٹا مدعی مہدیت اپنے آپ کو سچا ثابت کنے کے لئے اسمان پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا تب ہی اس زمانے میں ایک گجرات کا مولوی اپنے گھر میں اپنے مکان پر کی چھت پر چڑھ کر رات وہ کہتا پھر رہتا ساتھی ٹیلتا پھر رہتا کہ لوگ گمراہ ہوں گے حالانکہ گمراہ نہیں وہ نشان نے لوگوں کو عدیت دیتی لیکن تصب کے ساتھ جب لوگوں کی آنکھیں مخالف کی اندھی ہو جائیں تو پھر وہ یہی کہا کرتے ہیں جیسا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ اپنی کتاب توفہ گلڑ یا میں حضور سام فرماتے ہیں اسی نشان کے حوالہ سے ان تیرہ سو برسوں میں بہترے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مگر کسی کے لیے یہ اسمان نشان ظاہر نہ ہوا مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے خاتم میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے اسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے سامین اکرام اب پھر میرے دعویٰ یعنی جون دو ہزار دو کے بعد ویسا ہی جب میں نے مقدمہ اوفیشل جناب مرزا طہر احمد کے آگے بھی دیا تھا اس کے بعد بیسا ہی قصوف و خصوف کا واقعہ رونما ہوا ہے اس دنیا میں وہ یہ کہ تیرہ رمضان چودہ سو چوبیس ہزری با مطابق آٹھ نومبر دوہزار تین بروز ہفتہ چاند گرہن ہوا اور اسی ماہ سیام کی اٹھائیس تاریخ با مطابق تیس نومبر دوہزار تین بروز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روح نما ہونے والا یہ قصوف و خصوف کا خاص نشان سامین کرام اگر مرزا غلام حکم عدل جو میرا آقا تھے ان کی سچائی پر اسمانی نشان تھا تو پھر ایک صدی کے بعد دو ہزار تین میں یہی نشان جب اسمان پر ظہر ہوا تو پھر یہی اسمانی نشان اس آجز کی نشانی صداقت کی نشانی کا کیوں نہیں ہو سکتا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اور سامین سے کہتا ہوں دیکھیں وہ خدا جس نے اپنے نبی صدی اللہ کو قصوف و خصوف کی پیش ہوئی دی تھی کہ تیرے بعد میں اسمان پر یہ مخصوص ماہ رمضان میں یہ نشان قصوف و قصوف کا ظہر کروں گا اٹھارہ سو چرانوے میں ہندوستان میں یہ رو ماہ ہو گیا واقعہ پھر اٹھارہ سو پچانوے میں دوبارہ بریازم امریکہ میں اللہ طلعہ نے اس نشان کو ظہر فرما دیا غالبا ایک سو غلام مسیح حسما کی صداقت کے لیے یہ سیبارہ اس خصوف و خصوف کے نشان کو اسمان پر نہیں ظاہر کر سکتا تھا تو میں اس وقت خلف اٹھاتا ہوں اللہ نے مجھے خبر دیا کہ یہ اس عجز کی سجائی کی لیے وہ نشان تھا لیکن جماعت احمدیاء قبرستان کی آنکھیں بلکل خلیفوں کی نام نیاد اور مولیوں کی اور جیالوں کی سب کی بند ہیں وہ دیکھتے نہیں ان کو صرف اٹھانہ سو چانے مالا خصوف کا نشان جو وہ ہی پسند دیں تو بھار اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو عقل اور فہم دیں سامین کرام تیسا جو نشان ہے وہ یہ ہے کہ سکرات نے ڈھائی ہزار سال پہلے سوفستائیوں کی دور میں ایریٹی کا ایک عظیم تصور پیش کیا تھا انہیں کی کا یہ تصور ہے اور ڈھائی ہزار سال سے جو فلوسفر ہیں یا ماہرین فلسفہ ہیں یا اس فیلڈ کے لوگ ہیں اس میدان کے وہ اس پر غور و فکر کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن آج تک سکرات نے نیکی کا تصور جو پیش کیا دنیا کیا گیا جس کے مطلعے کہا ورچو is knowledge اور ورچو جو ہے جنانی رفض ہے جس کا ترجمہ انگلیش میں ورچو کیا گیا ہے بہرل تو وہ جو تصور تھا آج تک کسی فلسفی دنیا کے پیش نہیں کر سکا یعنی یہ ایسی بات ہے جیسا کہ وفات مسیح تیرہ چودہ سو سال امت محمدیہ پر لا علم رہی پتہ نہیں تھا کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جائے نہیں سکتا یعنی یہ چیز مہممہ بنی رہی اور لوگ کو پتہ نہیں تھا لوگ بے خبری میں حیات مسیح کے قائل رہے تیرہ سو سال بہت ٹائم ہے لیکن پھر اللہ نے اپنے بندے پر اس کا راز کھولا اور بتایا کہ وہ تفاوت ہو چکے اور میری کلام ہے جو میں نے محمد سم پر نازل کیا تا وہ بتا رہا ہے اسی طرح یہ جو سکرات کا تصور ہے یہ بھی اسی طرح ڈھائی ہزار سال سے نامالوم ہے یعنی ماہرین فلسفہ جو ہیں یہ فلسفہ ہیں تو میں یہ پڑھتا ہوں بللے کہ تفصیل میری اس مضمون میں پڑھیں تو پروفیسر سٹیس صاحب اپنی مایہ ناز کتاب اکریٹیکل ہسٹری آف گریک فلسفی کے صفحہ ایک صبی میquin چی 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 щоб چھوٹم اس من بängتعہ بڑک ، تعلق ایسا ہے ، کچھ کچھ ایسا ہے ، کنید ، کیونک آپ پیشش مادک تستم ہے ، کیونک اس قسمت آپ ، تم احراجت کیسی ملک ، نبال ، جسا ، جسا ہم استکارات اور جاست درک و اس کے دلتے ہیں ، کود ایٹ ونس بی امپورٹڈ بائی ٹیچنگ وی ارپان من پود ایٹ ونس بکم برچویس یہ طرز میں اس کا یہ ہے کہ لیکن جیسا کہ سکرات کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کا تصور جانتا ہو نیکی کا وہ تصور جسے سکرات نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے جس کو کسی مفقر نے آئی تک دریافت نہیں کیا اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فورا اسے پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فورا نیک ہو جائیں گے تفسیر آپ میری اس مضمون میں پڑھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سجدہ سے اٹھنے کے بعد اس آجز پر لاترانے برچویس گارڈ کا الہی نظریہ الہام فرمایا تھا اکثر میں کہتا رہا تھوں کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہی سپریم ملٹی میٹیونسل تھیری ہے اور یہی مادر اف تھیریز ہے اور ہمارے ایک عزیز نے اس کا اس کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا ہے نام اس کا یہ سارے نام ہے اس کے یہ نظریہ ہے ہی سکرات کا یہ جو نیکی کا تصور تھا اس کو بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل بتائی گیا ہے وہ کیا تھا سکرات نے کس نیکی کے تصور کو نالج کہا تھا اس میں یہی میں نے بیان کیا یہ اللہ نے مجھے بتایا اور الہام فرمایا مجھ پڑ تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو نشان مانگتے پھرتے ہیں موزے کیا یہ موزہ نہیں ہے ایک دھائی ہزار سال تک ایک فلسفیان نام ایک کانسپٹ لوگوں کی بڑے بڑے لوگوں کی نظروں سے اوجل رہا کیا مسلمان کیا عیسائی کیا دیریہ کیا جو بھی تھوئے وہ لو دھائی ہزار سال تک نبی بھی آتے رہے خود سکرات ایک نبی تھا اپنے زمانے کا اس پر اللہ تعالی نے یہ چیز کھولی تھی لیکن اس نے بتایا تھا کہ آگے نہیں بتایا کہ یہ تصور ہے وہ کیا ہے کس سے میں نالی کہہ رہا ہوں تو اللہ نے اس آز پر اس کا انشاء فرمایا میں اپنی مخالفین سے پوچھتا ہوں کیا یہ موزہ نہیں اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے یہ جو ورچویس گارڈ ہے یہ سپریم ملٹی میٹی نسل جو کانسپٹ ہے یہ الغلام ڈاٹ کم پر ہم پر جائیں وہ وہاں پر موجود ہے میرا لکھا ہوا آج کل میں اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھ رہا ہوں نظر سانی کر رہا ہوں اس پر وہی ہے کانسپٹ وہی ہے میرا انداز بیان تھوڑا سا مختلف حب ہوگا میں اس کو انداز بیان تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے تیس سال جب لکھا تھا تیس سب تیس سال پر لکھا تھا وہ تو میں نے اپنے کیونکہ میں تو نہ کبھی زندگی میں فلسفہ کا طالب علم رہا ہوں نہ میں نے فلسفہ کو بھی پڑھا ہے ایون کہ جب میں اس پر غور و فکر میں نے شروع کیا تھا تو مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ what is the subject matter of philosophy یہ نہیں پتا تھا میں اتنا منلے کے فلسفہ سے دور تھا تو بھر آپ وہ وہاں پہ مضمون میں میرا یہ تیسرا جو نشان ہے میں سمتا ہوں پڑھیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا علاوہ اس کے چوتھا ایک نشان ہے حضور صاحب نے فرمایا اپنی کتاب تجلیاتی الہیہ میں یہ تذکرہ صفحہ پانس سترہ پر اور روحانی خزین جلد بیس صفحہ چار سو نو پر حضور صاحب فرماتے ہیں یہ پیش گوئی ہے حضور صاحب نے فرمایا اندہ زمانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور انشانی کے لئے اسے سب کا مبند کر دیں گے یہاں پر دیکھیں وہ کسی مادی علم کی بات نہیں کر رہے وہاں پر حضور صاحب فرماتے ہیں علم اور معرفت علم اور معرفت means divine knowledge کوئی شیئی سائنسی علم کی بات نہیں کر رہے مادی علم کی بات نہیں کر رہے میٹا فیزیکل علم کی بھی وہ بات نہیں کر رہے divine knowledge کی بات کر رہے ہیں وہ کہ میرے فرقہ کے لوگ divine knowledge میں کمال حاصل کریں گے اتنا اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانے کروں سے سب کا مو بند کر دیں گے الحمدلللہ یہ میرا دعوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آجز کے وجود میں میری آقا کی اس پیشکوئی کو پورا فرما دیا ہے جماعت احمدیہ قبرسان کے اندر دیکھ لیں بس بھی پہلو سے تو یہ سارے مو بند ہو چکے ہیں ان کے بھاگ چکے ہیں میرے آگے انشاءاللہ بڑی جلدی میں دن رات کم کروں اس پر انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ دنیا علم میں بھی یہ تماشا وہی ہوگا جو جماعت احمدیہ قبرسان میں ہو چکا ہے پانچوہ نشان جو میں نے وہاں پہ اس مضمونے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے مجھے جب میری شادی ہوئی تو شروع میں ہی ایک ماہ ہو گیا تھا میری شادی کو تو اللہ نے مجھے خبر دی ایک خواب دکھایا اے عبدالنفر میں تو یہ تین لڑکے دوں گا اور پھر یہ بھی بتایا آئے لانے کہ وہ تین لڑکے کیسے ہوں گے بس ان بتایا ہے کہ وہ درمیان والا لڑکہ ڈیفرنٹ ہوگا اچھا میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو نشان مانگتے پھر رہے ہیں لوگ کیا یار کوئی بندہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی شادی ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے گھر میں کوئی اولاد ہوگی وہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کی جس کی شادی ہوگی اس کی اولاد بھی دے گا اے تعلقہ کام ہے دینا دے نہ دے کوئی انسان اپنی شادی کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں اولاد ہوگی اور یہ بھی پھر آگے کہ اولاد ہوگی پھر وہ لڑکی ہوں گے لڑکی نہیں ہوگی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہوگی اور پھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تین لڑکی ہوں گے اور اس طرح ہوں گے کہ یار ایک بندہ مدعی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ چیزیں بتائی ہیں مجھے مجھے برچویس گارڈ نظریہ دیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ تو ہی وہ نشان رحمت ہے جس کی چلہ اشار پر میں میں نے محمدی مری گو بشارت دی تھی وہ یہ دعویٰ رکھتا ہے اس کے بعد لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ خبر دیا ہے اور بعد میں لفظ با لفظ اسی طرح یہ خبر میرے وجود میں پوری ہوتی ہے دیکھیں کوئی خیال کریں اس سے بڑا اور نشان کیا ہو سکتا ہے یہ نشان آپ کو مطمئن کیوں نہیں کر رہا اس وقت ایسے لوگ مجود ہیں اس دنیا میں میرے رشتدار ہیں وہ میرے جماعت میں نہیں ہیں بلکہ میرے مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں جنبا صاحب نقام ہو جائے ان کی خواہشیں ہیں میں سمت ہوں ان سے پوچھے جا کے یہ وہ میرے قریبی دوست ہیں قریبی رشتداروں سے پوچھیں کہ گفار نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے مجھے خواب دکھائی ہے کہ اس طرح ہوگا میں سمت ہوں کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایسے ایسے کریں ان کے آگے قرآن رکھ دیں بھی یہ اس پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ گفار جنبا نے آپ کو نہیں یہ بات بتائی تھی بلکہ آپ کی بیوی کو بھی نہیں بتائی تھی اور گفار صاحب کی بیوی کو بھی پتا نہیں تھا بہت سارے لوگ میرے رشتدار ہیں جن کو اس کا پتا تھا آپ بتائیں وہ اس کو بتائے گا آپ کو کہ نہیں بلکہ اس نے کہا تھا بلکہ وہ تو شرطیں لگاتے پھر رہتے لوگوں کہ جناب گفار صاحب نے جو بات کی ہے بلکہ ساتھ ہو گئی ہو نہیں سکتا تو باہل وہ پوری ہو گئی تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ لوگوں کو اپنے معمول کی اپنے مسئل کی اس چاہیے کہ متعلق بتانا تو اسی طرح اس طرح اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اپنے مطالبی نہ کرتے پھریں علاوہ اس کے چھتا ایک لڑکے کی اجازی پیدائش وہ بھی الحمدللہ ایک نشان کے طور پر ہوئی اور مضمون نمبر اکیس ایک لڑکے کی اجازی پیدائش کا واقعہ میں نے لکھا ہوا ہے میں اس مضمون کے ایک ایک لفظ پر امار رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں اور حلفن کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں بھی بالکل سچا واقع ہے اور میرا خطبہ جمعہ دس فروی دوہزار سترہ کا ایک لڑکے کی اجازی ایک لڑکے کی اجازی پیدائش اس کا انوان ہے میں اپنے خطبے کے ایک حرف پر شکریہ رکھتا ہوں اور حلفن کہتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کیا سچ کی ہے اور یہ لڑکے جو ہے اجازی رنگ میں علند دیا اس کے ماں باپ حلفن کہیں گے آپ لوگوں کے آگے اگر پوچھیں آگے ان کے کہ یہ بالکل سچ ہے ایسی علند دیا تو میں پھر کہتا ہوں کہ صاف دل کو کسرت اجاز کی حاجت نہیں ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار لیکن یاد رکھیں کہ جو ابو جہل اور جو محمد صلیب بٹالوی اور فران جیسے گمراہ لوگ ہوں ان پر کسی نشان کی مرسل کے کسی نشان کی کسی موجز کی آثر نہیں ہوتا اللہ ایسے لوگوں کے دل دلوں پر مور لگا دیتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے عید پڑی ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یعنی اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر پھر مور لگا دیتا ہے پھر وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی پھر وہ مخالفت میں آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں تو فران کو بھی اتنے موجزے دکھائے حرث موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اخیر اللہ نے پھر پکڑا پھر اللہ نے پھر دکھایا اس کو موجزے میں وہ جد دکھاتے ہوں گا پھر وہ کہتا تھا نہیں میں موسیٰ پر ایمان لاتوں اللہ نے کہا کہ نہیں اب اس ایمان کا تجھے صرف اتنا فیدہ ہے کہ میں تیری لاش کو تیرے جسم کو ہمیشہ ہمیشہ بطور نشان کے دنیا میں رکھوں گا باقی تیرے کو کوئی فیدہ نہیں ہو سکتا علاوہ اس کے ابو جہن صادق اور امین آنسم کا لکب تھا مکہ میں دعویٰ سے پہلے اس انسان کو آنسم کی صداقت نظر نہیں آتی تھی اتنا لانتی شخص تھا کہ اس نے شیب ابی طالب میں میرے آقا کو بٹھا دیا تین سال کے لیے موقاتیہ کر کے بچے بلکتے تھے پانی کے لیے دودھ کے لیے پتے کھا کے لوگوں نے گزارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل و یال اس کے رشتداروں نے گزارے کی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیسے سچا ہے تو پھر اللہ نے جنگِ بدر میں اس کو بتایا تھا کہ میں بتاتا ہوں آپ ادھر آؤ پھر کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے اور ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹھالیوی کا حال تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے آقا کے قریبی ملے کے غالبن کلاس فیلو بھی تھے کٹھے پڑھتے رہے تھے بٹھالا اور قادیہ ان کو تعلق تھا فیملی کا تعلق بھی تھا بڑی خواہش تھی میری آقا کی بھی یہ بندہ حدیت پا جائے بڑی کوشش کی منہ لیکن اس شخص پر بھی اللہ نے مہر لگا دی تھی اس کا دل بند کر دیا تھا اس کو سچائی میرے صاحب کی نظر نہیں ہو آئے دن تمسکر میں بڑھتا گیا ساری زندگی اور میں اپنے مخالفین کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں ابو جہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹھالوی اور فیرون کا رویہ اختیار نہ کریں اللہ کا تقویٰ پیدا کریں اپنے آپ میں جب آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو سچائی نطر آ جائے گی اور اللہ بھی چاہے گا کہ تم کو حدیت نصیب ہو جائے جب اپنی مردی سے مطالبے کرتا پھر ہوگے یوں ہو جائے فلان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دفعہ کرو یہ ملعون لوگ ہیں مردود ہیں میں چاہتا ہی نہیں کہ اس قسم کے لوگ میرے معمور میرے مرسل کی جماعت میں شامل ہوں وہ ہی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے ایسا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اس کیونکہ یعنی گمراہ لوگ وہ یہ ہوتے ہیں وہ ان کے پھر نصیبی نہیں ہوتا کہ عدیت ان کو مل جائے تو سامنے کرام اب میں عقیدہ اور ایمان کے شسنے میں حضور صاحب اپنے عزیز نباب محمد علی خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی مائن ناز کتاب اینہ کمارتی اسلام روحانی خزین جلد پانچ صفحہ تین سو چونتیس تین سو پینتیس پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی میں الفاظ پڑھتا ہوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمام ثواب ایمان پر مترتب ہوتا ہے اور ایمان اسی بات کا نام ہے کہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو قرائن مرحجہ کے لحاظ سے قبول کیا جائے یعنی اس قدر دیکھ لیا جائے کہ مسل صدق کے وجو قذب کے وجو پر غارب ہیں اور قرائن مجودہ ایک شخص کے صادق ہونے پر بے نسبت اس کے قاظب ہونے کی باقصت پائے جاتے ہیں یہ تو ایمان کی حد ہے حضور صاحب فرماتے ہیں یہ تو ایمان کی حد ہے لیکن اگر اس حد سے بڑھ کر کوئی شخص نشان طلب کرتا ہے تو وہ انداللہ فاسق ہے اور اسی کے بارے میں اللہ جلل شانہو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نشان دیکھنے کے بعد اس کو ایمان نفع نہیں دے گا یہ حضور صاحب کی تعلیم ہے جن لوگوں کے دلوں میں مسلم مودی کا بت بیٹھا ہوا ہے وہ مرزا غلام صاحب کی اس کے تعلیم کو چھوڑ سکے ہیں ان کے اپنے میار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی معمور من اللہ کی یا کسی مودعی کی جو اگر جماعتی عمدی میں کھڑا تھا ان کے اپنے میار بنے ہوئے ہیں اب مرزا غلام صاحب کے جو تعلیم تھی وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے ان کو اس کی گمراہی سے بچائے آگے اس نے فرماتی ہے یہ بات سوچنے سے جلد سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انسان ایمان لانے سے کیوں خدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم ایمانی طور پر قبول کرتے ہیں وہ بکل الوجو ہم پر مکشوف نہیں ہوتی مثل انسان خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے مگر اس کو دیکھا نہیں فرشتوں پر ایمان لاتا ہے لیکن وہ بھی نہیں دیکھیں بہشت اور دوزک پر ایمان لاتا ہے اور وہ بھی نظروں سے غائب ہیں محض حسن زن سے مان لیتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق ٹھہرتا صادق ٹھہر جاتا ہے اور یہ صدق اس کے لیے موجبہ نجات ہو جاتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزک اور ملائک ایک مخلوق خدا تعالیٰ کی ہے ان پر ایمان لانا نجات سے کیا تعلق رکھتا ہے آگے اس نے فرماتے ہیں جو واقعی چیز جو چیز واقعی طور پر مجود ہے اور بدہی طور پر اس کا مجود ہونا ظاہر ہے اگر ہم اس کو مجود مان لیں تو کس عجر کے ہم مستحق ٹھہر سکتے ہیں مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ افتاب کے وجود پر ایمان لائے اور زمین پر ایمان لائے کہ مجود ہے اور چاند کے مجود ہونے پر بھی ایمان لائے اور اس بات پر ایمان لائے کہ دنیا میں گدے بھی ہیں اور گھوڑے بھی اور کھچر بھی اور بیل بھی اور طرح طرح کے پرند بھی تو کیا اس ایمان سے کسی ثواب کی توقع ہو سکتی ہے حضور صاحب فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم مثلا ملائے کی وجود پر ایمان لاتے ہیں تو خدا تعلی کے نزدیک مومن ٹھہرتے ہیں اور مستحق ثواب بنتے ہیں اور جب ہم ان تمام حیوانات پر ایمان لیتے ہیں جو زمین پر ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں تو ایک ذرہ بھی ثواب نہیں ملتا حالانکہ ملائک اور دوسری سب چیزیں برابر خدا تعلی کی مخلوق ہیں حضور صاحب فرماتے ہیں آگے جواب انہوں فرماتے ہیں اپنے ہی سوال کا جواب دیتے ہیں پس اس کی وجہ یہی ہے کہ ملائک پردہ غیب ہیں اور دوسری چیزیں یقینی طور پر ہمیں معلوم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان لانا منظور نہیں ہوگا یعنی اگر اس وقت کوئی شخص خواتلی کی تجلیات دیکھ کر اور اس کے ملائک اور بیشت اور دوزوں کا مشہدہ کر کے یہ کہے کہ اب میں ایمان لائے تو منظور نہ ہوگا کیونکہ کیوں منظور نہ ہوگا اسی وجہ سے کہ اس وقت کوئی پردہ غیب درمیان نہ ہوگا اس سے ماننے والے کا صدق ثابت ہو آخر پر سب سے فرماتے ہیں اب پھر اسی اپنے اقتباس میں اب پھر ذرا غور کر کے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کس بات کو کہتے ہیں اور ایمان لانے پر کیوں سواب ملتا ہے امید ہے کہ آپ بفضل ہی تعالی تھوڑا سا فکر کر کے اس بات کو جلد سمجھ جائیں گے یعنی اپنے وہ عزیز کو فرما رہے ہیں کہ ایمان لانا اس طرز قبول سے مراد ہے کہ جب بعض گوشے یعنی پہلو کسی حقیقت کے جس پر ایمان لائے جاتے ہیں مخفی ہوں اور نظر دقیق سے سوچ کر اور قرائن مرحاجہ کو دیکھ کر اس حقیقت کو قبل اس کے کہ وہ بکلی کھل جائے قبول کر لیا جائے یہ ایمان ہے حضور صاحب فرماتی ہیں یہ ایمان ہے جس پر سواب مترتب ہوتا ہے اور اگرچہ رسولوں اور نبیوں اور علیاء کرام علیہ السلام سے بلا شبہ نشان ظاہر ہوتے ہیں مگر صحیح دادمی جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں ان نشانوں سے پہلے اپنی فراستِ صحیحہ کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں تو میں اپنے جو میرے مخالفین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ حضور صاحب کی حکم و عدل کی اس تعلیم کے طرف آئیں اس تعلیم کے اندر رہتے ہوئے اس آجز کے میں ان کا غلام ہوں وہ میرے آقا تھے حضور صاحب کے غلام سے اس کے دعویٰ کے حوالے سے بات کریں سوال کریں اپنے میار نہ بناتے پھریں اسی کتاب میں آخر پر حضور صاحب فرماتے ہیں اپنے عزیز کو مخاطب کر کے اور میں نے آپ کے اس بیان کو افسوس کے ساتھ پڑھا یہ جو الفاظ ہیں روحانی خزین جلد پانچ صفحہ تین سو چھپن اور تین سو ستاون پر ہیں اور میں نے آپ کے اس بیان کو افسوس کے ساتھ پڑھا جو آپ فرماتے ہیں کہ مجرد کیلو کال سے فیصلہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو آزراہی تودد مہربانی و رحم اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اکثر فیصلے دنیا میں کیلو کال سے ہی ہوتے ہیں یہاں تک کہ صرف باتوں کے ثبوت یا عدم ثبوت کے لحاظ سے ایک شخص کو عدالت نہیت اتمنان کے ساتھ پھانسی دے سکتی ہے اور ایک شخص کو تومت خون سے بری کر سکتی ہے باقیات کے ثبوت یا عدم ثبوت پر تمام مقدمات فیصلہ پاتے ہیں کسی فریق سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ کوئی اسمانی نشان دکھلا ہوئے تب ڈگری ہوگی یا فقط اس صورت میں مقدمہ ڈسمس ہوگا کہ جب مدہ آلہ سے کوئی کرامت ظہور میں آوے بلکہ اگر کوئی مدعی بجائے واقعات کے ثابت کرنے کے ایک سوئی کا سام بنا کر دکھلا دے ہوئے یا ایک کاغذ کا کبوتر بنا کر عدالت میں اڑا دے تو کوئی حاکم صرف ان بجوہات کی او سے اس کو ڈگری نہیں دے سکتا جب تک بقیدہ صحت دعویٰ ثابت نہ ہو اور واقعات پرکھنے اور واقعات پرکھے نہ جائیں پس جس حالت میں واقعات کا پرکھنا ضروری ہے اور میرا یہ بیان ہے کہ میرے تمام دعوی قرآن کریم اور حدیث نبیہ اور علیاء گزشتہ کی پیشگیوں سے ثابت ہیں اور جو کچھ میرے مخالف تعویلہ سے اصل مسیح کو دوبارہ دنیا میں ناظر کرنا چاہتے ہیں نہ صرف ادم ثبوت کا دعو ان پر ہے بلکہ یہ خیال بلکہ یہ خیال محال بے بداہت قرآن کریم کی نصوصے بیانہ سے مخالف پڑا ہوا ہے اور اس کے ہر یک پہلو میں اس قدر مفاسد ہیں اور اس قدر خرابیاں ہیں کہ مند کے نہیں کہ کوئی شخص ان سب کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر پھر اس کو بتے ہی بتلان نہ کہہ سکے تو پھر ان حقائق اور معارف اور دلائل اور براہین کو کیوں کر فضول کیلو کار کہہ سکتے ہیں قرآن کریم بھی تو بظاہر کیلو کار ہی ہے جو عظیم و شان موضع اور تمام موضع سے بڑھ کر ہے معقولی ثبوت تو ابل درجہ پر ضروری ہوتے ہیں بغیر اس کے نشان ہیچیں یہ سنیے میرے مخالفوں سنو حضور صاحب فرماتے ہیں معقولی ثبوت تو ابل درجہ پر ضروری ہوتے ہیں بغیر اس کے نشان ہیچیں یاد رہے کہ جن ثبوتوں پر مدہ آلہ کو عدالتوں میں سزائے موت دی جاتی ہے وہ ثبوت ان ثبوتوں سے بڑھ کر نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث اور اقوال اکابر اور اولیاء اکرام سے میرے پاس ہیں موجود ہیں مگر غور سے دیکھنا اور مجھ سے سننا شرط ہے اسی طرح میں آخر پر حضور صاحب کا ایک اقتباس پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں یہ انوار الاسلام ہے کتاب آپ کی روحانی اقزین جلد نو صفحہ بیس اور اکیس پر حضور صاحب کی یہ نفاظ ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشمیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہہ تک پہنچنے والے اور اقل مند اور پاقیزہ تبا اور لطیف الفہم اور زیرک اور متکی اور اپنی فطر سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے اے میرے مخالفوں اے میرے عزیزوں جو پھرتے ہو بھانگتے اگر کچھ لوگوں پر خدا نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ہدایت پہیں آپ کیا کروگے میں کیا کروں حضور صاحب فرماتے ہیں اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالت والے اور حق شناسی سے آجز اور سوہ زن کی طرف جلد جھکنے والے ہوں اور فطرتی شکاوت کا اپنے پرداغ رکھتے ہیں وہ نافہموں کے دلوں پر ریس ڈال دیتا ہے یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے تب ان کو نور ایک تاریخ کی دکھائی دیتا ہے جیسے کہ میں میں اپنے مخالفوں کو نظر آ رہا ہوں تاریخ کی نظر آ رہا ہوں اور اپنی آرزوں کی پیاری کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں جو سامی نے سنے حضور صاحب فرماتے ہیں اور خوضات اللہ کی اس فیل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیص کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پدھے ڈال دے جو ناپاک تباہ کوپاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں میں اپنے عزیز سے کہتا ہوں کہ یہ حضور صاحب کا یہ حوالہ میں نے اپنی تیس جنوری دوہزار انیس کی ایمیل کو لکھ کر آپ کی طرف بجدہ آپ پر اثر نہ ہوا حضور صاحب کے حکم مدل کے نکل فاظ کا آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں مرزا صاحب کو آپ کا مانتے ہیں آپ پر تو اثر ہی نہیں ہوا ایسا والے کا حضور فرماتے ہیں کہ خبیص لوگوں کو خبیص طبع انسانوں کو میں اپنے طیب جو لوگ ہوتے ہیں اپنی معمور کے ان کے ساتھ نہیں شامل ہونا دیتا میں روک دیتا ہوں یہ تو روکے ہوئے لوگ آنچر کو پھرتے ہیں آپ بھاگتے ہدایت دینے کے لیے ان کے لیے تو اپنے ایمان کا فکر کرو اگر آپ میں ہے کوئی آگے اس میں فرماتے ہیں اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور مرفض زیادہ کریں اور صد کو ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیر کی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں اور ان کو اس کسر شان اور بیجتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج تباہ اور سفلا خیال اور نفس پرست اور نادان ان کے جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لیں اور چونکہ خدا طلعہ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آبی زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے اے میرے عزیز سن رہے ہو میرے صلی اللہ علیہ وسلم حکم الدر کیا فرما رہے ہیں آپ ایک پلید مادہ جو ہے وہ کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں میرے ساتھ میری جماعت میں بھی وہ داخل ہو جائے پلید مادہ وہ کیسے ہو جائے گا اسی لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوص سے غبی اور ناپاک تبا لوگ حصہ نہیں لے سکتے اور صرف اس رفیو نشان کو رفیو شان لوگ دریافت کرتے ہیں نہ کہ مردود اور ابو جہر ٹائپ لوگ محمد صلی اللہ بٹالوی ٹائپ لوگ فیرون ٹائپ لوگ اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں اور خدا اللہ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی اکل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو صدہ نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدہی طور پر اپنے نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گرتنے اس کی نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نوع فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے مگر حضور صاحب فرماتے ہیں مگر اس دنیا میں جو ایمان بل غیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بل غیب پر ہے وہ نشان ہم یہ ایمان نہیں ہو سکتا باقی بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمان ایمانی انتظام کو باکولی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا طلب پر ایمان لاکر سواب پانے کا مستقر ہے کیونکہ بدہیات کا ماننا سواب کو موجب نہیں ہوتا تو میں اسی حضور صاحب کے اقتباس پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں اللہ تعالی میرے مخالقوں کو میری تو دعا ہے ان کے لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ گمراہی میں نام رہے لیکن مامور کو پرکھنے کے لئے جو اللہ نے میار مقرر فرمائے ہیں اپنے کلام پاپ میں یا جن کو ہم مانتے ہیں آن سم کو مانتے ہیں میرے صاحب کو مانتے ہیں انہیں جو میار دیئے ہیں آج میں نے خطبہ جو میں ان کا ہی جاز ذکر کیا ہے ان میاروں کی روشنی میں آئیں میری طرف اور اگر تم تقویٰ رکھتی ہو سچی ہو ایمان میں اور اگر چاہتی ہو کہ ہمیں ہدایت مل جائے لیکن اگر تقویٰ سے خالی ہو ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے برسا بشیر الدین محمود کا بودھ تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ آنے نہیں دیتا تقویٰ آپ کے اندر تو میں کہ کروں اللہ تعالیٰ پھر آپ پر رحم کرے اللہ تعالیٰ میں پھر بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بکشے آپ کا خاتنوں مل گہر کرے وما علینا اللہ بلاگ وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین اول وآخر وظاہر وباطنان ہو ومولانا نیمل مولا ونیمل نصیر ونیمل وکیل الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونمنو بهی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعت آمالنا من یهده اللہ فلا مزل لہو ومن یزلل لہو فلا حدی آلہ ونشدوا اللہ محمد عبدوہو ورسولو عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمرو بالعدلی والعحسان وعطائی سلقربا وینہا ان الفحشائی والمنکر والبغی یعظکم لالکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ودو ہو یستاجب لکم ولا ذکر اللہ اکبر براغ محطر برای زoming تاketر آؑ رخ محطر جیف بن هؤ جیف ب Excuse